السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں کیسے ہیں آپ سب لوگ اٹھاک ہے آج کے تین منٹ کے مدرسے کے اندر میں آپ کے سامنے درس حدیث کی ویڈیو نمبر دو ریکارڈ کروا رہا ہوں آج کے درس کے اندر میں دو احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کا موضوع بہت شاندار و دلچسپ ہے آپ میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہوگا ایک اس کے زندگی شاندار ہو بہترین ہو پر امن ہو اور لمبی ہو برکت والی ہو اور وہ اس کو بھرپور انجوائے کرے تو اس کا ایک نسخہ ہے وہ نسخہ وہ ہے جو ہمیں احادیث مبارکہ سے بلدے جہمہ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے جہمہ صحیح مسلم شریف کے اندر بھی وہ حدیث پاک موجود ہے جنابِ انس رضی اللہ تعالی نے اس کے رابی ہے فرماتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا منصر رہو جس شخص کو یہ بات پسند ہو ان یبسطہ رہو فی رزق ہی اس کا رزق کھول دیا جائے اور ینسع رہو فی اثر ہی اور اس کی عمر کو لمبا کر دیا جائے تو وہ ایک کام کرے وہ جو ایک کام ہے وہ بہت چیلنج ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو یہ کر پاتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے قریبی رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک کرو ہے میں چیلنجن کام بہت بڑا چیلنج ہے آج ہمارے معاشرے میں ہوتا کہ کزنز عزیز رشتدار رشتوں کی لڑائی ہیں کاروبار کی لڑائی ہیں بزنس کی لڑائی ہیں لڑائی جھگڑے زمین کی تقسیم کی لڑائی ہیں کتنے زیادہ مسائل ہوتے ہیں کہ سالہ سال لوگ فخر سے بتاتے ہیں کہ میں تو دا مو ہی نہیں بیکھا کتنی شرمندگی کی بات جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ تو یہ فرمائے جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جھوڑ جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے اور عجر دیکھیں اور فائدہ دیکھیں دل میں جب حسد ہوگا دوسرے کے لئے نفرت ہوگی دوسرے کی نقصان کی امید لگا کے بیٹھ ہوگا دوسرے کی ناکامی کے انتظار کر رہا ہوگا تو سوچیں کہ اپنی صحت کا کیا حال ہوگا اور انسان کا باطن کتنا گندہ ہو چکا ہوگا اور کتنا بڑا وہ شخص اندر سے مریض ہوگا داغ ہوگا اس کے اندر دولہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضر پاک علیہ السلام نے فرمائے کہ دیکھو جنت میں جانے کا آسان راز دے صرف چار کام کرو پہلا کام یہ ہے افش السلام و بہینہ کو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو اور سلام میں پہل کرو پہلے سلام کرنے والا تکبر سے بری ہوتے ہیں وَأَفْعِ مُتْعَام کھانا کھلاو جنت تمہارے ارد گردے تُو غافلو یار اطعیم و طعام لوگوں کو کھانا کھلاو وَسَلُوا بِالْأَرْحَام اور سب سے اہم رشدداروں کے ساتھ حسن سلوک کرو ان کو معافی تلافی کرو اپنی طرف سے محبت کے ساتھ پیش او وَسَلُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّا سُنِیَا مرات کو اس وقت نواز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تَدْخُلُوا جَنَّتَ بِالسلام سیدھا جنت میں داخل ہو جاؤ اللہ سمجھتا فرمائے